لوگ دیکھیں گے کہ حارس تو شروع سے یہ ماں باپ کا لارلہ بیٹا ہے اور اس کی عادت ہے دوسروں کی چیزیں چھیننے کی دوسروں کی چیزیں اسے برداشت نہیں ہوتی پہلے تو وہ حرم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن حرم سے انکار ہونے کے بعد جس لڑکی کو وہ سخت نہ پسند کرتا تھا سوبیا سے نفرت کرتا تھا اب جب اسی سوبیا کو قادر پسند کرنے لگے گا تو حارس کا ایک ہی مسئلہ ہوگا کہ قادر اس کو کیوں پسند کرتا ہے اور اسے کیوں پانے جا رہا ہے تو وہ قادر سے اوبیا کو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے محبت کا دعویٰ کرے گا اور سوبیا تو ہے ہی لالچے لڑکی اسے تو دولے چاہیے چاہے قادر کے صورت میں یا پھر حارس کی صورت میں حارس ہو یا قادر اسے تو اپنے جال میں پنسانے ہیں کسی کو بھی اسی وجہ سے یہ قادر کو چھوڑ کر حارس کے جال میں پس جائے گی اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑے جھگڑیں گے آپ لوگوں کو یہ درمہ کیسا لگ رہا ہے کمر باکس میں لازمیں بتائیے اور مسیح ٹرومہ ریویوز کے لئے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیجئے